اسلام علیکم میں ہوں عدین امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن کچھ دنوں پہلے میری چھوٹی بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ بابا کیا آپ اس چھپکلی کے بارے میں جانتے ہیں جس کی اگر دم کاٹی جائے تو کچھ عرصے کے بعد اس کی دم نہیں آ جاتی ہے اس کے اگر لیمز کاٹے جائیں ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو کچھ عرصے کے بعد اس کے ہاتھ نہیں آ جاتے ہیں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے میں حیران و پریشان رہ گیا کیونکہ اس چیز کا پتا تو مجھے بھی تھا لیکن میں نے اس کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا کہ آخر کیسے ایک جانور اپنے لیمز کو ری جنریٹ کر سکتا ہے چھپکلی کی ایک خاص قسم جسے سیلمینڈر کہا جاتا ہے وہ چالیس سے پچاس دنوں میں اپنے لیمز کو ری جنریٹ کر سکتی ہے دوبارہ پروڈیوز کر سکتی ہے لیکن اگر یہی صلاحیت انسان میں آ جائے تو کچھ ایسے ہی ایکسپیریمنٹ سائنس دان کر رہے ہیں میں آپ کو یہاں پر چھپکلی کے ہاتھ دکھا رہا ہوں جو کہ کٹے گئے اور آہستہ آہستہ یہ ہاتھ دوبارہ یہ لیمز اس کے دوبارہ ری جنریٹ ہو گئے اور اگر انسان کا خدا نہ خاصتہ ہاتھ کٹا جائے اور وہ چالیس دنوں کے بعد پچاس دنوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آ جائے تو یہ تو اس کی سپر پاور ہوگی اور اس سپر پاور پر کام کر رہے ہیں تل عبیب یونیورسٹی کے ایک اسوسیٹ پروفیسر اینڈ فزیشن جن کا نام ہے ڈاکٹر شائع افراتی آپ ان کی ٹاکس کو یوٹیوب پر سن سکتے ہیں ان کے پیپرز کو پڑھ سکتے ہیں اور وہ ہمیں جوان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایجنگ پر بہت سی ریسرچ ہو رہی ہے دو قسم کی ریسرچ بہت اہم ہے ایک میں ایجنگ کو سلو کیا جا رہا ہے بڑھاپے کو سلو کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں WHO نے ہمیں بتایا کہ بڑھاپا ایک ڈیزیز ہے اور اس کا کیور موجود ہے ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں اور دوسرا جو میجر ریسرچ گروپ ہے وہ ایجنگ کو ریورس کر رہا ہے یعنی وہ بڑھاپے سے انسانوں کو جوان بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے لئے اس کو ریجنریٹ کرنے پڑیں گے اس کو ہمارے آرگنز ریجنریٹ کرنے پڑیں گے اس کو سکن کرنی پڑے گے اس کو ہمارا دماغ کرنا پڑے گا اس کو ہماری تمام باڈی کو ریجنریٹ کرنا پڑے گا اور ڈاکٹر شاہے اسی پر کام کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ چار ایسے عوامل ہے جن سے ہم ریجنریٹ کر سکتے ہیں ان میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے ٹرگر ایک ٹرگر ہونا چاہیے آپ کے باس سٹیم سیلز ہونے چاہیے آپ کے باس انرجی ہونی چاہیے اور آپ کے باس انیبلنگ انوائرمنٹ ہونی چاہیے تو انسانوں میں اور کسی بھی جانور میں یہی کام کیا جا سکتا ہے جو کہ چھپکلی اپنے لیمز کے ساتھ کرتی ہے ٹرگر کی اگر ہم بال کریں تو آپ پودوں کو دیکھتے ہیں جب ان کو روشنی کا ٹرگر ملتا ہے تو وہ اس کو سنس کرتے ہیں اور اس کی طرف آہستہ آہستہ اپنی ڈیریکشن چینج کر لیتے ہیں انسان میں بھی ایسے سنسز لگے ہوتے ہیں جو کہ روشنی کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر میں سٹیم سیلز کی آپ کو بتاؤں تو یہ ایسے روشنی ہماری باڈی میں موجود ہوتے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ فنکشنل سیلز میں کنورٹ ہوتے ہیں میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں کہ سٹیم سیلز سے آپ مسل کے سیلز بھی بنا سکتے ہیں آپ انٹسٹائن کے بنا سکتے ہیں سیلز آپ لیور کے بنا سکتے ہیں آپ نیورونز بنا سکتے ہیں دماغ کے سیلز بنا سکتے ہیں اسی لیے بعض تھرپیز میں ہم سٹیم سیلز کو باڈی سے باہر نکالتے ہیں دیا جاتا ہے تو ان کو لیب میں بھی ریپلیکہ کیا جا سکتا ہے لیکن ہمیں تو ان کا ریپلیکہ اپنی باڈی میں چاہیے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر سٹیم سیلز زیادہ پروڈیوس ہوں گے اور باقیے وامل ہو گے تو ہم ری جنریڈ کر سکتے ہیں کسی بھی آرگن کو جس طریقے سے میں آپ کو یہاں پر چھپکلی کا ایک ہاتھ دکھاروں جسے کاٹ دیا گیا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس آہستہ آہستہ یہ ہاتھ دوبارہ گروہ کر رہا ہے اور اس میں ایک پروسس آتا ہے جسے ہم بلاسٹیما کہتے ہیں یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر بہت سے سٹیم سیلز کٹھے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ آکسیجن اس جگہ پر موجود ہوتی ہے اور پھر یہ پروسس شروع ہو جاتا ہے بلاسٹیما بننا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہاتھ گروہ کرتا ہے اسی پروسس کو ہم نے انسانوں میں انیشیٹ کرنا ہے میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت سے ایکسپریمنٹ کیے اور انہوں نے انسانوں کو آکسیجن زیادہ دی میں آپ کو یہاں پر ایک گراف دکھا رہا ہوں اور اس میں سائنس دانوں نے مریضوں کو زیادہ آکسیجن دی اسے کہتے ہیں سٹیپ فنکشن دی آکسیجن کا آکسیجن نارملی ہمارے بلڈ میں سو کے لیول پر ہوتی ہے آپ یہاں پر یونٹس دیکھ سکتے ہیں ملی میٹر آف مرکری لیکن انہوں نے فوراں آکسیجن کی کنسنٹریشن بلڈ میں بڑھائی اور اسے لے گئے دو ہزار اور پندرہ سو کے بیچ کچھ دیر مریض کو وہاں پر رکھا اور اس کے بعد دوبارہ کام کر دیا پھر یہی کام دوبارہ کیا سٹیپ فنکشن ایک سکوئر ویب بنا دی انہوں نے جس طریقے کی سکوئر ویب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اس آکسیجن کی کنسنٹریشن سے اور دوبارہ اس کو نورملائز کرنے سے کیا سٹیپ سیل پروڈیوس ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پر یہ گراف دیکھا رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان بارز کی ہائٹ آپ کو بتاتی ہے کہ کتنے سٹیپ سیل پروڈیوس ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سیشن میں پھر دسویں سیشن میں اور پھر بیسویں سیشن کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ سٹیپ سیل پروڈیوس ہونا شروع ہو گئے تو یہ وجہ ہے کہ ہم سٹیپ سیل میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ ہیلنگ سٹیپ سیل سے ہوتی ہیں اور ان میں بھی ان کے خاص قسم ہے جسے ایمپوٹنٹ سٹیپ سیل کہا جاتے ہیں انیبلینگ انوائرمنٹ ہونی چاہیے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم ایمبریو کو اس کی انوائرمنٹ سے باہر نکالیں تو کبھی گروڑ نہیں کر سکے گا اس لیے کسی بھی ایسی ریکاوری کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے تو چلیں ہم اپنے دماغ کو جوان بناتے ہیں کس طریقے سے ہم دماغ کو جوان بناتے ہیں ہماری ہر باڈی کے مختلف آرگن پر ریسرچ ہو رہی ہے تو میں آپ کو یہاں پر وہ ریسرچ بتانے جارہوں جو کہ دماغ کو جوان بنانے کے لیے کی جارہی ہے سب سے پہلے آپ کو دماغ کے بارے میں کچھ کوائف جاننا ضروری ہوں گے آپ یہ جاندے کہ ہمارا دماغ ہماری باڈی کے ویٹ کا دو پرسنٹ ہے پندرہ پرسنٹ ہماری جو کارڈیک آؤٹپوٹ ہے جو بلڈ نکلتا ہے ہمارے ہارٹ سے وہ دماغ میں جاتا ہے بیس پرسنٹ آکسیجن لیتا ہے ہماری باڈی کو جتنی ریکائرمنٹ ہے اس کا بیس پرسنٹ اور پچیس سے تیس پرسنٹ باڈی کا گلوکوز استعمال کرتا ہے دماغ تو اگر آپ نے پتلا ہونا ہے آپ نے ڈائٹنگ کرنی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ دماغ کا استعمال کریں کیونکہ یہ زیادہ گلوکوز استعمال کرے گا اور آپ کی باڈی کو کم گلوکوز ملے گا تو آپ سمارٹ ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے بیس فیصد ہماری باڈی کی انرجی دماغ استعمال کر رہا ہوتا ہے یہاں پر یہ تذکرہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن لوگوں کا ایک مسکنسیمشن ہے کہ ہم اپنے دماغ کا صرف دس فیصد استعمال کرتے ہیں ہم اپنے دماغ کا پانچ سے دس فیصد ایک یونٹ ٹائم میں استعمال کرتے ہیں یعنی اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو اب میں پانچ سے دس فیصد اپنے دماغ کا استعمال کر رہا تھا لیکن دماغ کے سارے حصے ہم استعمال کرتے ہیں چوبیس گھنٹے میں دماغ کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جو کہ ہم استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن ایٹ 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 ا ایٹ اے ٹائم ہم پانچ سے دس فیصد دماغ استعمال کرنا اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بس آکسیجن پوری نہیں ہوتی اگر ہمارے بس زیادہ آکسیجن ہو تو ہم دماغ کا استعمال زیادہ کر سکتے ہیں جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں مثلا میں اس ہاتھ کو ہلاتا ہوں تو میرے دماغ سے بلڈ کا فلو اس ہاتھ کی طرف ہو جاتا ہے اگر میں اس کلکر سے کلک کر رہا ہوں تو دماغ سے بلڈ کا فلو اس طرف ہو جائے گا اور دماغ میں آکسیجن کی کمی پروڈیوس ہو جائے گی اب اگر دماغ میں کسی قسم کا کوئی سٹروک ہے کوئی ڈس فنکشنل سیلز ہیں تو وہ اپنے آپ کو ریکاور نہیں کر سکیں گے کیونکہ دماغ کو تو پراپر آکسیجن مل ہی نہیں رہی اور سب سے پہلے اس چیز کو ہائلائٹ کیا تھا انیس سو ستتر کے ایک پیپر نے جسے نیورو سائنس کو بدل کے رکھ دیا اس پیپر نے یہ بتایا تھا کہ دماغ کے وہ سیلز جو کہ ڈس فنکشنل ہیں وہ ڈیڈ نہیں ہوتے وہ ایک انرجی سیونگ موڈ میں چلے گئے ہیں جس طرح سے ہماری سکرینز پر کمپیٹر کی سکرینز پر انرجی سیورز لگے ہوتے ہیں تاکہ ہم منیمم انرجی استعمال کر سکیں لیکن جب ہم ماؤس کو ہلاتے ہیں تو وہ فورا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے سکرین پوری کی پوری دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے بلکل ایسے ہی ان سیلز کو دوبارہ ری جنریٹ یا ری ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے لیکن کرنا کیسے اس کے لیے ڈاکٹر شائع نے ہائپربالک آکسیجن تھیرپی کا اجاد کیا ایچ بی او ٹی جہاں پر بھی یہ یوز ہوگا اس میں ہم نے ہائپربالک کیبنز بنایا اور اس میں انسانوں کو رکھا جاتا ہے اور ان کو ایکسیسیو آکسیجن دی جاتی ہے تو جب ان کو ایکسیسیو آکسیجن دی گئی تو ان کے دماغ کے جو بھی سٹروکز تھے جو بھی پرابلمز تھے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے میں آپ کو یہاں پر تین چار ایکزمپلز دیتا ہوں یہ خاتون کا آپ دیکھ سکتے ہیں سکین ہے اور ان خاتون کا رائٹ ہیمیسفیر کام نہیں کر رہا تھا اور یہ بول نہیں سکتی تھی دو مسئلے تھے تو جب رائٹ ہیمیسفیر کام نہیں کر رہا تھا تو لیفٹ سائیڈ کام نہیں کر رہی تھی پوری کی پوری باڈی کی لیفٹ سائیڈ پیرالائز ہوئی ہوئی تھی اور اس کی وجہ آپ کو لیفٹ سائیڈ پر اگر آپ دماغ کا ایمیج دیکھے تو آپ کو ریڈ کلر کا جو سرکل نظر آ رہا ہے جو گرین کلر کے پیچ کو انسرکل کر رہا ہے اس کی وجہ یہ گرین کلر تھا تو جب ہم نے آکسیجن کی تھیرپی کی تو اس کے بعد آپ رائٹ سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ بی او ٹی کے بعد یہ گرین کلر آہستہ آہستہ زائل ہونا شروع ہو گیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چودہ مہینوں کے بعد ریکاور کرنا شروع کر دیا اگر آپ دوسری روہ دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک بلو کلر کا سرکل بھی نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتی تھی لیکن جب ان کی تھیرپی ہوئی تو آہستہ آہستہ یہ جو بلو سرکل ہے اس کے اندر بھی گرین پیچ ختم ہونا شروع ہو گیا اور انہوں نے بولنا شروع کر دیا تو امیجن کریں کہ ایک خاتون جو ہل نہیں سکتی تھی بول نہیں سکتی تھی چودہ مہینے کے بعد ایک ڈاکٹر کے پاس آتی ہیں اور وہ ان کو چند دن ایک تھیرپی دیتا ہے اکسیجن بڑھا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ چلنا اور بولنا شروع کر دیتی ہیں اور واپس چلی جاتی ہیں تو ہم پاکستان میں تو اسے پیرے کامل کہتے اسی طریقے سے اگر آپ ایک دوسری ایگزیمپل دیکھیں تو یہاں پر بھی ایک 64 سالہ خاتون اور ان کا بھی ہیمیسفیر ڈیمیج ہو چکا تھا 26 مہینے وہ اس پوزیشن میں نہیں لیکن اس کے بعد جب ان کی تھیرپی کی گئی تو ان کا ہیمیسفیر آہستہ آہستہ کام کرنا شروع ہو گیا میں آپ کو ایک سکول ٹیچر کی ایگزیمپل دیتا ہوں اس سکول ٹیچر کی عمر تھی 51 سال اور یہ بس سے گر گئیں دو سال تک ان کو اتنا سویر ٹراما ہوا کہ کچھ نہ کر سکیں اور اس کے بعد ان کی ایچ پیو ٹی تھیرپی ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنی یونیورسٹی کو جا کر جوائن کیا اور اب وہاں پر پڑھا رہی ہیں یہ تو وہ سارے کیسز تھے جس میں ہم نے ٹربل شوٹ کیا ہم نے لوگوں کو ان کے پرابلمز کو سالف کیا لیکن ابھی بھی ہم نے پرانے دماغ سے نیا دماغ نہیں بنایا اور پرانے دماغ سے یا بڑھے دماغ سے نیا دماغ یا جوان دماغ بنانے کے لیے ہمیں نئے بلڈ ویسلز شاہی ہیں کیونکہ ایک بہت بڑی ریسرچ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تیس سال سے اوپر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو مائنر سٹروکز ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں ان کے جب ایم آر آئی سکینز کیے گئے تو وہاں پر دکھایا گیا کہ ان کو مائنر سٹروکز ہو رہے ہیں سٹروکز کا مطبع یہ ہے کہ ان کی بلڈ ویسلز آہستہ آہستہ پتلی ہو رہی ہیں اور ان میں رکاوٹے آہ رہی ہیں لیکن جب وہ عمر میں زیادہ جاتے ہیں تو پھر میجر سٹروکز ہوتے ہیں اور ان سٹروکز کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے ان کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم نئی بلڈ ویسلز کسی طریقے سے گروہ کر سکیں اس پروسس کو جو کہ نیچرل ہی ہوتا ہے اسے انجیو جینسز کہتے ہیں لیکن ہم نے اس کی سپیڈ بہت زیادہ بڑھانی اور اس کے لیے ہمیں تین چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں انرجی کی ضرورت ہے ہمیں سٹیم سیلز کی ضرورت ہے اور ایک ٹرگر کی ضرورت ہے انرجی اور سٹیم سیلز ہمیں ایچ بی او ٹی تیرپی سے مر رہے ہیں جہاں پر آکسیجن کے لیولز ہم زیادہ کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں لیکن جو ٹرگر ہے وہ ہمیں ہائپاکسیا پروسس سے ملتا ہے ہائپاکسیا پروسس وہ پروسس ہے جس میں بلڈ میں آکسیجن بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے ہمیں اگر کسی وجہ سے سانس نہیں آ رہا تو ہماری انگلیاں نیلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اسے ہائپاکسیا کہا جاتا ہے اور یہ ٹرگر ہوتا ہے تو جب ہم پندرہ سو سے سو پر آتے ہیں حالانکہ سو نارمل کنسنٹریشن تھی بلڈ میں آکسیجن کی لیکن کیونکہ ہم پندرہ سو پر گئے اور پھر واپس سو پر آئے تو ہماری باڈی پرسیو کرتی ہے کہ اسے آکسیجن نہیں مر رہی تو ہمیں ہائپاکسیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور وہ ٹرگر کرتا ہے نئی بلڈ ویسلز کو یہ ایکزمپل میں آپ کو دوہرہ ہوں ایک ایسے ایکسپریمنٹ سے جو چوہوں پر کیا گیا چوہوں پر جب یہی ایکسپریمنٹ کیا گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گراف میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی آپ کو نئی بلڈ ویسلز بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چوہا جوان ہو رہا ہے لیکن ہم نے تو انسانوں کا جوان کرنا ہے اور پھر ہم نے انسانوں پر بھی یہی ایکسپریمنٹ کیے اور جب ان ایکسپریمنٹ کے ریزرٹس آئے تو میں آپ کو یہاں پر ریزرٹس دکھا رہا ہوں تو آپ نے ریڈ کلر کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے اوپر والی رو میں آپ کو ایچ بی او ٹی تیرپی سے پہلے برین کے سکینز دکھائے گئے ہیں اور اس میں ریڈ کلر بہت کم ہے یعنی نئی ویسلز بہت کم ہے لیکن جب ہم نے ایچ بی او ٹی تیرپی کی تو اس کے بعد آپ نیچے والی درمیان والی رو کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو ریڈ کلر زیادہ نظر آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ بلڈ ویسلز زیادہ بنتی جا رہی ہیں نئی بلڈ ویسلز بن رہی ہیں اور اس وجہ سے انسان کا برین بہت زیادہ تیز ہو رہا ہے اس کی فنکشننگ اچھی ہو رہی ہے اس کی میمری اچھی ہو رہی ہے تو ریورس ایجنگ کیسے ہو رہی ہے اس کی اگزیمپل میں اسرائیل کی ایک بہت بڑی کمپنی جس کے ایک سیوں ہے ان کا نام نہیں بتایا گیا ان کی عمر 65 سال ہے اور وہ ڈاکٹر شائع کے پاس آیا اور انہوں نے بتایا کہ 65 سال کی عمر میں اب مجھے یاد رکھنے میں چیزیں مسئلہ ہوتا ہے پہلے میں رینڈم لی نمبروں کو بیس نمبروں کو یاد کر لیتا تھا لیکن اب میں گیارہ نمبروں سے زیادہ یاد نہیں کر سکتا ڈاکٹر شائع نے ان کی اچ بیوٹی تھیرپی کی اور اس کے بعد آپ ان کے ریزلٹس دیکھیں تو وہ دوبارہ 65 سال کی عمر میں جو کام وہ کئی سالوں سے نہیں کر سکے 65 سال کی عمر میں انہوں نے دوبارہ بیس نمبر یاد کرنا شروع کر دیا اور وہ رینڈم نمبر ہوتے ہیں ان کا سیکونس رینڈم ہوتا ہے اور اس طریقے سے اب اور بہت بہت سے ایکسپیرمنٹ ہو رہے ہیں جو کہ ہمارے برین کو جوان بنا رہے ہیں یہ ایک سیکونس ہے یہ پورے تجربات کا ایک سیکونس ایک لڑی ہے جو میں نے بتائی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت سے طریقے ہیں جس کے ذریعے برین کو ہمارے دماغ کو جوان بنایا جا رہا ہے لیکن صرف ہمارے دماغ کو جوان نہیں بنایا جا رہا ہے ہمارے دل پر بھی کام ہو رہا ہے پھپڑوں پر بھی کام ہو رہا ہے تو انسان کی ساری باڈی پر اس وقت کام ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے انسان کے پرانے آرگنز کو ہم نئے آرگنز میں کنورڈ کر سکتے ہیں ری جنریٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اس چھپکلی جیسی سپر پاور ملے جہاں پر خدا نہ خاصتہ کسی کی انگلی کٹے اور کچھ دنوں کے بعد اس کی انگلی دوبارہ ری جنریٹ کر جائے ری گرو کر جائے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تختی آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیجئے